صدیق اکبر نے ان حالات میں ان لمحات میں اپنا سب کچھ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نسا کر دی اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صدیق اکبر کی محبت اور ایمان کا یہ وزن ہے لیکن باہوش اتنا ہے کہ سرِ مو قرآن و سنت سے انحراف نہیں کرتا آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے جذبات اور خیالات کے مطابق کرنا چاہتے ہیں مجھے آپ بتائیے کہ میرے جذبات اور میرے خیالات کب سے قسوٹی بن گئے یہ ہیں کیا میرے جذبات اور احساسات کہ میں ان کو قسوٹی بنا کر محبت کروں میرے جذبات اور احساسات کا عالم تو یہ ہے ماف کیجئے گا خدا کی قسم میں تو اپنی اولاد سے بھی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا میں اپنی برادری سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اللہ کے رسول سے محبت کا حق ادا کیسے کر سکوگا میرے خیالات کسوٹی نہیں ہیں میرے جذبات کسوٹی نہیں ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسوٹی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا حازا ما لیس منہو فہم ردو دین میرے قول و عمل کا نام ہے اور پھر اصحابی کا نجوم یہ میرے تیار کردہ کردار ہیں ان پر میں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اللہ نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے ان پر بھی میں مطمئن ہوں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی میری مرضی کے مطابق کر رہے ہیں اس کے بعد دین کے حوالے سے جو بھی چیز آئے گی وہ رد ہوگی اسے قبول نہیں کیا جائے گا دین کے حوالے سے آج نفس نے ہمارے لیے معلوم نہیں کیا کچھ گھر لیا ہے ہم اپنی طرف سے جو جذبات ہمارے چاہتے ہیں جو ہمارے خیالات میں آتا ہے وہ کرتے ہیں اس کے اوپر لیبل لگا لیتے ہیں دین کا لیبل لگا لیتے ہیں اسلام کا اور پھر ہم کہتے ہیں جی وہ سنت میں تو یہ باتیں نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو یہ باتیں نہیں ہیں لیکن ہیں تو بہرحال اچھی باتیں یہ بدات حسنہ میں نے کہا آج تک کوئی کفر حسنہ میں نے نہیں دیکھا کوئی شرک حسن میں نے نہیں دیکھا تو یہ بدت ہی حسنہ ہو گئی ہے ایمان کے مقابلے میں کفر اور توحید کے مقابلے میں شرک اور سنت کے مقابلے میں بدت یہ تقابلی چیز ہے اگر ایمان کے مقابلے میں کوئی کفر گوارہ نہیں اگر توحید کے مقابلے میں کوئی شرک گوارہ نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کوئی بدت کیسے گوارہ ہوگی کوئی بدت گوارہ نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آویزہ گوش بنا لیجئے جندگی کے سفر میں آپ کو کام آئے گا اور روشنی فرام کرے گا کوئی استثماء نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد میں کہ میری سنت میں جو چیز نہیں ہے اس کو اگر کوئی دین سمجھ کے کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے اب مولی صاحب دلیل لاتے ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب یہ آپ نے جو گھری باندھ رکھی ہے یہ سنت ہے یہ جو آپ نے اینک پہن رکھی یہ سنت ہے وہی اینک پہننا یا گھری پہننا یا لاؤڈ شپیکر استعمال کرنا یہ دین نہیں ہے کس بے وقوف میں کہا ہے کہ یہ دین یہ امور دنیا لوگ پہلے اونٹوں پر سفر کرتے تھے اب آپ کاروں پر جہازوں پر سفر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ کاریں جہاز یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ آپ کے صحابہ کے دور میں نہیں تھا تو یہ امور دنیا ہیں ان میں تبدیلی آتی جائے گی آئندہ بھی آج ہمارے سامنے جو لقشہ ہے ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں کے سامنے اس سے بھی بہتر نقشہ ہو سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی جائے گی اور کمنگ جرنیشن کو اور زیادہ سہولتیں اور فیسلٹیز ملتی چلی جائیں گی سنت کل بھی ویسی تھی جیسے آج ہے اور سنت قیامت تک ویسی رہی گی جیسی کل تھی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی امور دنیا میں تبدیلی آتی جائے گی آج ہماری گھڑی کا سٹائل یہ ہے ہو سکتا ہے کل ایسا نہ ہو آج ہمارا ٹیلی فون اس سکل میں ہے جو ہم استعمال کر رہے ہو سکتا ہے کل ایسا نہ ہو آج ہماری گاری اس سٹائل میں ہے جو آپ یوز کر رہے ہو سکتا ہے آنے والے حالات میں ایسی نہ ہو یہ امور دنیا ہیں اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَيَخْلُكُمَ عَلَا تَعْلَمُونَ ابھی ہم نے وہ وہ نعمتیں تمہارے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جن کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ نعمتیں ہم تمہیں عطا کریں گے جن کا تمہیں علمی نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بدلتی جائیں گی سنت نہیں بدلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے یون محبت کرنا جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر سے اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اخلاص کے ساتھ ایک دعا مانگی ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن لعان اور سباب نہیں ہوتا مومن گھری گھری لانتیں نہیں بھیجتا کسی پر لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصار اللہ کی لانت ہو یہودی اوپر اور نصرانی اوپر صحابہ کی لانتیں تو کاف اٹھے نا کہ رسول لانت بھیج رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لانت بھیج رہے ہیں اپنے قاتل کو معاف کرنے کا ذرف رکھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان پر لانت آئی ہے تو وجہ معلوم کرنے کے لیے وہ منتظر ہو گئے کہ ریزم کیا ہے وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لانت کا جملہ آیا فرمایا لان اللہ اليہود والنصار اللہ کی لانت ہو یہودی اوپر اور نصرانی اوپر کیوں اتخذو قبور انبیائی مسجدہ کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور وہاں جا کے سر جھکاتے تھے اس وجہ سے میں کہتا ہوں ان پر خدا کی لانت ہو اور پھر صحابہ سے فرمایا میری قبر پر کبھی سجدہ نہ کرنا پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ لا تجعل قبری وسنا میری قبر کو قیامت تک کبھی سجدہ گاہ نہ بننے دینا آج رحمت عالم کی دعا کا شباب ہے رحمت عالم کی دعا کی جمعانی آپ کو نظراتی ہے مرقد رسول پر اللہ نے اپنے بندوں کو فہرہ دار بنا کے کھرا کر رکھا ہے کہ اگر کوئی نادام آکے یہاں جھکنا بھی چاہے تو وہ نہیں جھکنے دیتے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا انداز ہے